بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آج ہم انشاءاللہ مزید انٹر کیوز دیکھتے ہیں کہ کوٹ کوٹ سے جی ایس کے مزید انٹر کی انٹر کیوز تو انشاءاللہ ہم سٹارڈ کرتے ہیں کون سے بلینٹ کو مارنن سٹارڈ بھی کہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے مرگری دوسرا ہے وینس تیسرا ہے مارس اور چھوٹا ہے سٹر اور دی آنسر ایس وینس وینس ہم وینس کو ہم ایز مارنن سٹار بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ نیکس ہمارے پاس ہے کہ وات اسی شارٹس دے انٹی پلینٹ یعنی کون سے پلینٹ پر سب سے شارٹس دے ہمارے پاس ہوتا ہے تو جی پیٹر جو ہے نا وہ اس کے سپننگ جو ہے نا اس کی سپننگ سپیڈ جو ہے وہ یار پیرر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے سب سے شارٹس دے جو ہے وہ ہمارے پاس جوپیٹر پہ ہوتا ہے جو کی نزگیٹو کا ہوتا ہے تو ریمبو کے ساتھ انگل کتنے کا ہے ناٹی کا ہے سکسٹی کا ہے فورٹی کا ہے ہر سکسٹی فائف کا ہے اور دی آنسر اس فورٹی ڈگری فورٹی ڈگری کے انگل بنتا ہے جب ہم ریمبو کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھلو ریمبو جربیٹری ریمبو جربی ریمبس سن ریز آنسر این گل بیٹوین ریمبو آنسر این گل بہتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا یہ ہے کہ آردھ اور سندھ کا آنگل کتھے کا ہے تو وہ ہمارے پاس 23.5 ڈگریز ریمبو کے ساتھ ہمارا ہے 40 ڈگریز سند اور ارث کا انگل جو ہے نا ریس کا وہ بنت ہے 23.5 ڈگریز اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سٹیڈی آف کینسر اس کارلٹ، زولوجی، ایکالوجی، جنومکس اور آنکالوجی اور آنکالوجی جب ہم کینسر سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کس میں کٹیگری میں ہوتے ہیں ہمارے پاس یا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو آنکالوجی کہتے ہیں اس کے سٹیڈی کو اس کے بعد ہمارے پاس ہے سند لائٹ is a great source of vitamin c, vitamin d, vitamin e, vitamin k so this is very common یہ تو آپ کو پتہ ہوگا the answer is d, vitamin d next ہے ہمارے پاس what is the breathing rate of a human being body یہ سٹیڈنٹس fpc kip کے پیپر میں بھی آیا ہوا تھا تو یہ ہمارے پاس ہے کہ ایک منٹ میں ایک انسان کتنی دفعہ سانس لے سکتا ہے 50 to 11 times 16 to 20 times 25 to 26 times and 32 to 35 times and the answer is 16 to 20 times how many treats are there in a human body human یعنی ایک انسان کے کتنے دانس ہوتے ہیں 30 33 32 31 and the answer is 32 and the next question is which among of the following is the correct sequence of the various layers of the atmosphere from the earth surface تو چلو دیکھتے ہیں کی کون کون سی ہوتی ہے اور کس سریز میں ہوتی ہے لونسویر میسو فیر سٹیٹو سفیر آپو سفیر تو اے بی ڈی سی اینڈی آنسر is آنسر ننمر سی پرو پو سفیر سٹیٹو سفیر میسو سفیر آپو سفیر آپو سفیر competent سٹیٹو سفیر ہوتی ہے، پھر بیسو سفیر ہوتی ہے، پھر تھرمو سفیر ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی مزید ایک ہوتی ہے جس کو ہم ایک زنگ سفیر کہتے ہیں تو نائیگرام ہاں ہمارے پاس چلو دیکھتے ہیں جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ زبین سے اوپر ٹیٹ کلو میٹر تک ہمارے پاس جو سب سے پہلے آتی ہے وہ ٹرو پس پیر آتی ہے پھر آگے مزید تیس کلو میٹر پر ہمارے پاس سٹیٹو سفیر آتی ہے جیسو آتی ہے اس کے بعد تھرمو آتی ہے اور اس کے بعد اگزو آتی ہے کونسے سیلس کلرلیس ہیں تو وہ ہیں ہمارے پاس ریڈ بلیڈ سیل، وائیڈ بلیڈ سیل، مونو سائٹس، اینڈ بلیڈ لیڈ سیلس اینڈ بلیڈ سیلس یہ تو شاید آپ کو پتہ ہوگا ہے یہاں سے ہی آپ کو اس سٹرکچر سے ڈائیگرام سے آپ کو پتہ لگیا ہوگا ہے کہ کونسے بون جو ہے نا ہیومن بلی میں سب سے لانگیسٹ ہے اور یہ آنسر آر اولا، تیبیا، فیمر، اینڈ ہوبر، ہم بھی رس اور یہ آنسر ہے فیمر یہ فیمر ہے جو ہماری ٹانگ کی ہڈی جو ہے نا اس کو فیمر کہتے ہیں یہ سب سے لانگیسٹ بون ہے ہماری بلی میں اورے پیروس، ہمارے بلی میں والے ملہ سب سے لانگیسٹ ہے کھونسہ ہیں ہماری جو میں کھجب بڑا تو کہگر gör گیا ہم نے دیکھ لیا turtle ہے اورے پیروس اور کھاں کھائے، پیروس اور ٹانگ کی شافر عشق ہے آنسر ہے اسے اندھا and the answer is stepes stepes ہمارے پاس سب سے شورٹس بہن ہے اور یہ جو ہے یہ ادھر ہے یہ کان میں ہوتا ہے stepes ہمارے پاس کان میں ہوتا ہے چھوٹا سا and the next question is sodium carbonate is produced by sodium carbonate کس سوئے سے produced ہوتا ہے process کا نام ہمار پروسس ammonia ammonia solvے process decons process and the lead chamber process and the answer is ammonia solvے process اور اس سوڈیم کاربونیٹ چیسے ہم سوڈا ایش بھی کہتے ہیں سوڈیم کاربونیٹ سوڈا ایش and its فاربولا is NA2CO3 سوڈیم کاربونیٹ and the next سوڈیم کاربونیٹ is the scientific study of teeth is called what odontology ornithology 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 and pedagogy and the answer is odontology odontology is the scientific study of teeth teeth کی جو scientific study ہے اس کو اب odontology کہتے ہیں اس کے بعد next question ہے blood which heart pumps to lungs is وہ کیا ہے ڈی آگ یعنی جو blood heart pump کرتے ہیں lungs ڈی آکسیجینیٹڈ 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 ڈی آکسیجینیٹ جو الگ جو ہے نا اس کو صاف کر کے اوکسیجنیٹر واپس بیچتے ہیں کرنٹ سٹیج آف سٹار سن اس کیا ہے مرے پاس وائیڈ دوارف ہے یا ریڈ جائنٹ ہے یا یلو دوارف ہے یا اورنج دوارف ہے اوریڈ آنسر اس یلو دوارف یعنی سن کی جو کرنٹ سٹیج ہے وہ کیا ہے یلو دوارف اگر ہم ہیٹر کی جو لیند ہے کوئل کی اگر 10% ہم اس کو ریڈیوز کر دے جو اس کی ریجنل لیند ہے پاور کنزیم بے ہیٹر تو ہیٹر کتنا پاور کنزیم کرے گا استعمال کرے گا تو آنسر ہمارے پاس ہے انکریز اوہ 10% کیا وہ پاور 10% زیادہ کنزیم کرے گا یا 10% کم کرے گا یا 0.5% کھرے گا یا انکریز بے 0.5% اور آنسر ہیٹر کیا ہے یا 10% تو وہ کم کنزیم کرے گا 10% اگر ہم اس کوئل کو 10% ریدیوز کرے گا اور آنسر ہیٹر کیا ہے اور آنسر ہیٹر کیا ہے الانسر ہیٹر کیا ہے ٹچپ شیئے تشتراحل کی اہم پاکڈلاf کی viu میں کونسی گیس یوز ہوتی ہے یہ تو شاید آپ کو پتا بھی ہوگا یہ دینڈ میں ہم نے پڑے بھی ہے تو کیا ہے اکسیجن ہے یا کارمن ڈائیکسائیڈ ہے یا نائٹروجن ہے یا ہیلوجن ہے تو آپ کو پکچر میں بھی نظر آر ہو گئے یہ آنسر ہے اس کارمن ڈائیکسائیڈ کارمن ڈائیکسائیڈ جس کی وجہ سے یہ بابل سے ہر ابھی نکل رہے ہیں اس بس سے ڈیش is used for measuring velocity velocity کے لیے ہاں یعنی velocity کی measurement کے لیے ہم کون سے چیز یوز کرتے ہیں speedometer یوز کرتے ہیں اینو انیمو میٹر یوز کرتے ہیں یا odometer یوز کرتے ہیں یا ہائی گرو میٹر ہے اور دی آنسر is speedometer یہ ہمارے پاس speedometer لگا ہوا بھی ہے پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کے بعد نیکس امسی کیوز انشاءاللہ اگر دیکھیں گے آج کے لیے اتنے کافی ہے جساک اللہ اور پہنک سکتے ہیں ہوا کے لیے آج کے لیے ہی قو toc اور ہی دیکھیں گے نکل رہا ہی کبی ہے ہمارے کبی ہے ہمارے کبی ہے ہمارے کبی ہے دیکھیں گے ہمارے کبی ہے